تو آج کا پروگرام ہمارا جو بڑا بڑی کشتی ہماری یہاں ہونے جا رہی ہے اس میں ہمارے مال ہیں بینی آمین جی تو جن کو ہم ایک سکوٹی جس کی قیمت ایک لاکھ گیرانز آ رہا ہے تو بڑی مالی ہماری وہ بڑی مالی جی جی بڑی مالی سکوٹی عداب صاحبین آپ دیکھ رہے ہیں جورج نیوز اپڈیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ شفیق میں موجود ہوں ایریا دسٹرگر جورج دھلوڑی کے بیج میں آج یہاں پر ایک بہت بڑا دنگل کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ ایک بہت بڑی مانشکتی جڑ چکے ہیں جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں اور ہیڈ ماسٹر صاحب کا ہم نام بھی جانیں گے اور اس کے بعد ہم یہ پبلک جو اکٹھی کی نون ہے اور اس دنگل کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کا نام جانا چاہتا ہوں میرا نام تھاکر یوگیندر سنگھ صاحب بتائیں آپ کیا یہ آج پروگرام ہے یہ آج کا ہمارا پروگرام شبیق صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ ڈسٹرک رجوری کے اندر یہاں بھی کوئی دنگل یہاں بھی کوئی سپورٹس کمپیٹیشن ہوتا تو آپ ہر جگہ آپ کبریز دیتے ہیں اور یہاں کا جتنا بھی جوت ہے تو وہ آپ کا چینل بھی دیکھتا ہے اور پبلک کے جو بھی مسئلے آپ اٹھاتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ جو دنگل کا پروگرام جو دلوڑی کے اندر یہ ہمارا صرف دنگل کمیٹی کا یوگدان نہیں ہے اس میں اس میں سڑا، کنٹھول، کھا، بھدل، سواری کالا کوٹ، رزوری اور دور دراز کے علاقہ سے لوگوں نے یہاں سمولیت بھی کیا اور اپنا یوگدان بھی دیا ہے تو آج کا پروگرام ہمارا جو بڑا بڑی کچھتی ہماری یہاں ہونے جا رہی ہے اس میں ہمارے مال ہیں بینی آمین جی تو جن کو ہم ایک سکوٹی جس کی قیمت ایک لاکھ گیرانز آ رہا ہے تو بڑی مالی ہماری وہ بڑی مالی جی جی بڑی مالی سکوٹی ہے یہاں پر تو میدرز بھی یہاں پر موجود ہیں ہاں لیڈیز مطلب کافی ماترہ میں یہاں لیڈیز جو ہیں کیونکہ ان کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور سکول میں بھی اس قسم کے پروگرام آرگنائز کرواتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے یہاں شمولیت کی ہے اور اس پروگرام کو رنگا رہا ہوں کیونکہ ایک پیلوان جو بنتا ہے وہ صرف ماں ماں کی جب پربش ہوتی ہے تو پیلوان بنتا ہے ماں کے بغیر کوئی بندہ پیلوان نہیں بن سکتا اس لیے میں تو یہ خوشی کی بات سمجھوں گا کہ جتنی بھی ماتر شکری یہاں پر آئی ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی خوراک دے اچھے سنسکار دے تاکہ آنے والے ٹائم میں جس طرح ہماری سکوٹی جو آج جموں جائے گی ہمارا یہاں کا کوئی مال جو ہے وہ سکوٹی کو لے کے یہاں کا نہیں ہے دلی کا آدمی ہے یہاں کا اتنا بڑا پیلوان نہیں ابھی تو یہ لوگوں کو اویرنس ابھی شروع ہوئی ہے اب ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو بھرگوان کرے تو آنے والے سمجھ میں ہمارے جمولہ رو دلوڑی سے کوئی نہ کوئی بچہ مال نکلے گا تو اس کا مطلب بہت بڑا دنگل ہو رہا ہے بہت بڑا دنگل ہے یہاں پر آپ نے دیکھا شریق جی یہاں پر ہمارچل کے دلی کے جموع ریاسی اور مطلب ہریانہ کے پیلوان یہاں پر آئے ہوئے ہیں میں تو جتنی بھی یہاں پر پبلک آئی ہے ان سے میں یہی گجارش کروں گا کہ آج کل پردان منطری جی کی کیم چل رہی ہے کھیلو انڈیا تو کھیلو انڈیا میں ہماری ہندوستان کے اندر کھیلوں کو کافی فروغ ملا ہے تو آج میرا یہی رویسٹ رہے گی کہ آج دنیا نشے کے پیشے بھاگتی ہے کم سے کم یہاں جب کوئی بچہ کشتی لڑتا ہے کچھ کو جیتے جاتا ہے تو اس کو آنے والے ٹائم میں اپنا یہ رہتا ہے کہ میں اگر اچھا پریدرشن کروں گا تو آنے والے ٹائم میں اور مہن چیز یہ ہے کہ آج بچے کو نشے کی لگ جگی ہے سب کچھ سالوں کے بعد یہ پرگرم بنائے گا ہے یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال میں پلیئر تھا بالیوال کا تھا بیٹ لیفٹنگ بدھوکر بگرہ اٹھانے کا پیال بان تھا میں بھی باقی کشتی کا پیال بان تھا پتھر تو اٹھاتے تھے پتھر ایک وانٹر کا اٹھا لیتا تو بالیوال کا بھی میں اچھا پلیئر رہا ہوں میں نیشنل گلہ ہے بہت شکریہ اس پرگرم کے جو پردھان تھے سب سے بڑے جو اس مین جو تھے ان کے انڈر میں تھا یہ پورا دنگل تارشک میرا جڑے 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 منظور بخاری جیتے ناتے تاریان لادے جوڑ دار موسیقی جائے جائے رہا ہے تنگل کے بڑھ میں اتنا برا نظارہ اور دولی اتنا فسکرہ کول مار رہے ہیں دولیہ کا نظارہ آ رہا ہے ایسے فسکرہ سے آپ نے دول باجہ بھی بجا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیبلک بھی کہتے ہیں اتنا نظارہ لے رہے ہیں دنیا اور یہ در چھوٹو ڈانس کرتے ہیں ہائی دے رہے ہیں فسکرہ ڈانس کرتے ہیں تنگل کا نظارہ بنا رہے ہیں جو مرزا چھوٹو مرزا چھوٹو مرزا چھوٹو جس کا دولت بھی جائے گا جو لوں کے ساتھ مرزا چھوٹو مرزا چھوٹو